بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ ہر دفعہ توبہ کرے تو اللہ کی نظروں میں مجرم نہیں ہے ایک گناہ کرے اور پکا ہو جائے وکھی جیسے سارے کرندے پہن میں کر لیا تک ہی ہو گیا یہ بڑا خطرماغ جا رہا ہے یہ نہیں چھوٹے گا لیکن جو گناہ کر کے روتا ہے ایک آدمی میرے پاس آیا دو تین دفعہ آیا پھر تو ملاقات نہیں رہی شراب کی عادت تھی تو اتنے صدمے اور افسوس کے ساتھ میں مجھ سے کہتا میرے لئے دعا کریں میں اس سے شراب چھوٹتی نہیں اور ایک دن تو اتنا رویا اتنا رویا اس کی چیخیں نکل گئیں تو اس کا معاملہ بہت آسان ہے اور اگر کوئی توبہ پہ پکا ہو جائے یہ تو وہ ہے کہ توبہ کرتا ہے توڑتا ہے کرتا ہے توڑتا ہے پھر کرتا ہے پھر کرتا ہے پھر کرتا ہے ایک دفعہ جاوید چوزری صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ تو لوگوں کو گناہوں پہ جلیر بنا رہے ہیں آپ کا نوکر اگر تین چار دفعہ غلطی کرے آپ اسے رکھیں گے میں نے کہا چوزری صاحب آپ نے مطارق جمیل اور خدا کو ایک بنا دیا میرا تو بیٹا بھی میرے ساتھ یہ سلوک کرے گا تو میں کہوں گا میرا پتر اے را پہیا اے زمین پہ یہ تے چھٹی کرو تو میں تو اپنے بیٹے سے گزارہ نہیں کروں گا اس کو فارق کر دوں گا تو وہ تو نوکر تو بڑے دور کی بات ہے وہ اللہ ہے جس کی رحمت اس نے خود رحمتی رحمتی وسیعت کل لشے کہتا میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے تو توبہ کرتا رہے گا ندامت کے ساتھ دل کے ساتھ پھر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا محول کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ کرنا پڑ جاتا ہے ہو جاتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے اس کا معاملہ بہت آسان ہے اور جو توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ لَا هَنَا آخَرْ میرے بندے وہ ہیں جو شرک نہیں کرتے وَلَا يَكْتُلُونَ نَفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور جو کسی کو قتل نہیں کرتے اضاف لَهُ الْعَضَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَيَخْلُطْ فِيهِ مُحَانَةَ کہ اگر یہ کام کرتا ہوا ایک آدمی مر جاتا ہے جیسے قبائلی دشمنیوں میں مارے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں اور ان میں قاتل سو سو آدمیوں کا قاتل ہے اپنی موت مر جاتا ہے تو کہا اس کی تو خیر نہیں ہے لیکن سو کا قاتل توبہ کر لے زنا کرنے والا توبہ کر لے کفر کرنے والا توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں کیا کرتا ہوں کہ اس نے جت جو توبہ پکی کر لیتا ہے پکی تو میں کیا کرتا ہوں اس نے زندگی میں جتنے گناہ کی ہوتے ہیں وہ مٹا کے نیکیاں لکھ دیتا ہوں ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں ایک دفعہ نہیں بڑھ صاحب میرے بڑے پیارے بھائی ہیں دوست ہیں کہلنے کے مولانا صاحب میری نیکی آپ سے زیادہ ہیں میں نے کہا جی میں تو کوئی دعویٰ نہیں کی تب ہی میری یہ زیادہ کہا نہیں میں لوجک دیتا ہوں کہا ہم نے اتنے گناہ کی ہیں کہ جس کی حد کوئی نہیں شوویز کی دنیا میں تھے وہ تو اب میں نے کر لی یہ پکی توبہ تو آپ کی نیکی ہیں اتنے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں وہ سارے لکھے گئے نیکیوں میں تو میری نیکی آپ سے بڑے ہیں میں نے کہا بڑی زوردست آپ نے لوجک دی ہے بالکل ٹھیک ہے اللہ وہاں جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے تو توبہ پر اللہ تمہارک و تعالی ہر شئے معاف کر بھی یہ مہینہ مغفرت کا ہے بکشش کا یہ مطلب نہیں کہ ڈنڈے بھی مارتے رہو اور اللہ بکشش کر دے گا اللہ تعالی جس کو چاہے معاف کر دے اللہ کی رحمت کسی شاہ کی پر حقوق اللہ معاف کر دے حقوق اللہ معاف کر دے اللہ کو کسی چیز کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن اس کا قانون ہے انہا رحمت اللہ قریب من المحسنین میری رحمت ان لوگوں کے قریب ہے جو عمل کو خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں اس کی بارگاہ تو ایک صحابی جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی نے مکہ فتا کہا تو ان کے قتل کا حکم دے دیا کہ جہاں ملے قتل کر دو تو وہ بھاگ گئے طائف ان کو کسی نے کہا جو آکے کلمہ پڑھ لینا اس کو معاف کر دیتا اور جو آکے معافی مانگے اس کو معاف کر دیتا تو کہلنے کے میں نے موں چھپایا اور چھپکے چھپکے راستوں سے مدینہ پہنچا اللہ کے نبی مسجد میں ایسے اپنے دھیان میں بیٹھے تھے میں نے کہا اشہدو اللہ علیہ اللہ و اشہدو انکر رسول اللہ تو اب ایسے ہوئے تو ان نے کہا اس چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کہلنے کے مجھے امان چاہیے امن چاہیے میں امن کا طلبگار ہوں تو آپ نے فرمایا اواشیون انتا تو واشی ہے کہا میرا دل تو تھا کہ تم مجھ سے امن طلب نہ کرتا اور میں تیری گردن اڑا دیتا لیکن میرا رب کہتا ہے کہ وَيْنَ أَحْدٌ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اَسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَا کَلَامَ اللَّهِ اگر کوئی آکر مشرک آپ سے پناہ چاہتا ہے تو اس کو آپ پناہ دیں تجھے پناہ ہے کچھ نہیں بول بیٹھ کہنے لگا میرے کچھ سوال ہیں آپ نے کہا کیا پھر کہنے لگا مجھے امن تو ہے نہ مجھے کہیں گے تو کچھ نہیں آپ نے کہا نہیں کچھ نہیں کہتا آپ کا رب کہتا ہے جو شرک کرے قتل کرے زنا کرے وہ جہنم میں جائے گا جو میں نے ابھی آیت پڑھی میں نے تو یہ سارے کی ہوئے ہیں تو کیا میرے لئے گنجائش ہے آپ نے کہا اللہ کہا اللہ کہا اللہ تعالیٰ فرمارا ہے جو توبہ کر لے جو ایمان لے جو اچھا عمل کرے تو اللہ معاف کر دے گا وہ کہنے لگا ایمان بلاؤں توبہ بھی کروں اچھا عمل بھی کروں یہ تو بڑی سخت شرطیں ہیں کوئی اور آسان اس سے راستہ ہے تو آپ نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا باقی جس کو چاہوں معاف کر دے تو اس پر کہنے لگا مجھے قطر تو نہیں کریں گے مجھے امن تو ہے آپ نے کہا ہاں ہے کہا اچھا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا اب باقی جس سے چاہوں معاف کروں اگر مجھے معاف نہ کیا تو مجھے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ تو پھر آپ نے تیسری آیت اس کے سامنے پیش کی کیا میرے نبی کا ظرف ہے چچا کے قاتل سے کیسی بات کر رہے اور ایسی بے دردی سے قتل کیا گیا ناک کٹ لیا گیا کان کٹ لیا گیا پیٹ شیر دیا گیا کلیجہ ہندہ نے چبا لیا اور سرپ آنتیں نکال کے بیر پھینکنے تو اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے معبوب سے کہو کہ آپ روائی نہیں ہم نے حمزہ کو عرشوں پہ لکھ دیا ہے حمزہ تو اسد اللہ واسد رسولہی حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں ہم نے عرش پہ لکھوا دیا ہے تو کہنے کا اگر مجھے معاف نہ کیا تو پھر مجھے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ تو پھر آپ نے تیسری آیت اس کے سامنے پیش کی یا عبادی اللہ دین اصرف وَلَا أَنفُسِمْ لَا تَقْنَةُمْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَخْفَرُ دُّهُ بَجَمْعِيَا اِنَّهُ وَالْغَفُرُ رَحِيمُ اے میرے نافرمان بندو کتنا پیار سے بلایا نافرمانوں کو اور میرے کہا آدمی سوی اولاد کو کہتا تم میرے چونے ہی جمع ہیں جب وہ نافرمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کافروں سے کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو جنہوں نے اپنے پر ظلم کیا تم گھوراو نہیں تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں کہنا کہا ہاں اے گل ٹھیک پھر اس نے کلمہ پڑھا تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا اچھا یہ تو بتایا میرا چچا تو شیر تھا تو نے کیسے قتل کر دیا پھر اس نے ساری کہانی سنائی کہ مجھے مطمبر عادی نے کہا تھا ان کا غلام تھے یہ کہ تُو محمد کو یا علی کو یا حمزہ کو علیہ السلام کسی ایک کو قتل کر دے تجھے آزاد کر دوں گا تو حمزہ پر تو میں سوتے میں بھی وار نہیں کر سکتا تھا اس سے میرے اوپر اتنا خوف تھا اور آپ کے گرد جانا ویسی مجھے پتا تھا محال ہے چاروں طرف پہرہ ہے میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا لیکن جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس کی نظر ایسے چاروں طرف گھوم رہی تھی اور میں نے چھپ کے وار کرنا ہوتا ہے تو میں چھپ نہیں پا رہا تھا میں اس کی نظروں میں آ رہا تھا چونکہ جیسے اس کی تلوار چل رہی تھی ویسی اس کی نظر بھی چل رہی تھی تو پھر اس کو چھوڑ کے میں حمزہ کی طرف گیا تو وہ اندھتن دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی وہ دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے تھے بس آگے جو آ رہا تھا گاجر مولی کی طرح کٹ رہے تھے تو اس کے راستے میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا جب وہ میری زد میں آئے تو میں نے برچہ پھینٹا تو ان کے لگا تو انہوں نے مجھے ایسے دیکھا تو مجھے لگا میری جان نکل جائے گی بھاگا وہاں تھا ڈر کے مارے حالانکہ مجھے پتھا تھا میرا برچہ وار کام کر گیا ہے تو پیچھے آوازیں آواز مارا آواز مارا مجھے اندازہ ہو گیا کہ کام میرا کام ہو گیا تو اس پر اللہ کا نبی ایسے روئے کہ پھر آپ کی آنکھوں کی لڑیاں لگ گئیں آنسوں کی حالانکہ اس بات کو سات سال ہو چکے تھے پھر آپ نے کہا وَيْحَقْ غَيِّ بَعَنِّي وَجْحَقْ اللہ تیرا بھلا کرے میرے سامنے نہ بیٹھا کر یہ بھی اس کو نقصان سے بجائے کہ کہیں میرا دل دکھ جائے دیکھ کر تو اس کا نقصان نہ ہو چکا تو اللہ پاک اپنی بخشش اور رحمت کو جوڑتا ہے توبہ کے ساتھ تو یہ بخشش کا دس دن ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پہ توبہ کریں اچھا ایک بات چلتی ہے اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا حقوق اللہ معاف نہیں کرے گا اللہ کی رحمت کو کبھی پابند نہیں کرنا چاہیے اللہ جس کو چاہے معاف کر وَيَغْفِرُ مَعْدُونَ ذَلِكَ لِمَئِيَ شَاءَ ہاں حقوق العباد کی عدالت بڑی سخت ہے حقوق اللہ کی عدالت نرم ہے حقوق العباد کی عدالت سخت ہے اس میں وہ بندہ بھی انوال ہوگا جو مظلوم ہیں تو وہ پتہ نہیں معاف کرے نہ کریں لیکن اللہ اس کو اپنی طرف سے دے کر اور اسے معاف کر دے یہ اللہ کو قدرت ایک آدمی نے 99 قتل کی یہ بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا اور سارے ظلم کے قتل تھے نہ حق ایک قتل کرو تو قرآن میں بھی پڑھ کے سنائے کہ جہنم کی آگئے ہمارے علاقوں میں قبائلی دشمنیاں خاندانی دشمنیاں اور سیاست کے نام پر دشمنیاں زمین پر لڑائیاں زمین وہیں پڑھ گیتی ہے دونوں طرف کے خاندان ختم ہو جاتا ہے مارتا کوئی ہے قتل کسی اور کو کرتے ہیں اور یہ سلسلہ ایسا چلتا ہے کہ خاندانوں کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں اور آگے آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے کہ جو بچ گیا مر گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا کہ اس نے کتنے بے گناہوں کو قتل کیا یا کروایا قتل کروایا میرے نبی کا فرمان ہے ایک آدمی کے قتل پر پوری دنیا کٹھی ہو جہاں بے مار دے ہو اور مارنا تہیکٹ گلی نہ الٹھا ہو جانی ہے تو سات عرب انسان کہہ رہے ہیں انہوں مار دے اور مارنا بے گناہ ہے وہ آدمی قتل کا حق دار نہیں تو اس کو اگر قتل کر دیا تو اللہ اس ایک کے بدلے سات عرب کو جہنم میں ڈال دے اب یہ ہمارے قبائلی علاقوں میں اتنی لڑائیاں ہیں اتنے قتل ہیں نواز پڑھتے کو گولی مار دیتا تو یہ خیال نہیں کرتے کہ آگے اس قتل کا جواب دینا پڑے تو بھائیو اپنے محول میں سلح کراؤ لوگوں کہ ہمارا عدالتی نظام بہت کمزور ہے بلکہ ناقابل عمل ہے یہ مظلوم کا ساتھی نہیں ہے یہ ظالم کا ساتھی ہے ڈیٹھ سو پہنے دو سو سال پرانا انگریز کا قانون ابھی تک شاء اللہ اس سے خاک انصاف ملے گا کسی کو علاقے کے جو باثر لوگ ہیں وہ خاندانوں میں سلح کرائیں وہ جہاں بھی کوئی لڑائی ہو جائے اس کو چھوٹا نہ سمجھیں ان میں سلووں کی سلح کرائیں آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں نفلی حج سے بہتر نفلی نماز سے بہتر نفلی روزے سے بہتر عمل بتاؤں جنت کیسے بنائی اپنے ہاتھوں سے بنائی خلق الفردوس الاعلا بیدیہی جنت الفردوس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا مور کو رنگ دینے والا عارضی جہاں میں ایسے حسن کے کرش میں دکھاتا ہے ہمیشہ کے جہاں میں اس نے کیا رنگ بھرے ہوں گے کون سوچ سکتا ہے کوئل کو آواز دینے والا اور انسان کی آواز میں جادو بھرنے والا چند دن کی زندگی میں ایسی آوازیں بنا دی جہاں جا کے ہمیشہ رہنا ہے وہاں آواز کا سحر کیسا ہوگا یہ اللہ کی قدرت ہے